دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ ان سبسکرائب تو سید سات قادری اللہ علیہ کا ذکر بھی ہم نے کیا اور بھی بہت ساری ہے لیکن آج میں آپ سے ایک ایسی بات شیئر کرنے جا رہا ہوں جو آپ نے شاید پہلے نہ سنی ہو اور یہ حدیث مبارکہ سے میں آپ کو بات پیان فرماؤں گا کہ جس طرح عورتوں مردوں میں جس طرح عبدال ہوتے ہیں ویسے خواتین میں بھی عبدال ہوتے ہیں تو عام ولیہ کی بات نہیں ہو رہی یہاں عبدالوں کی بات کر رہے ہیں اور اس روایت کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العبدال اربعون رجلا واربعون امراتا کہ عبدال چالیس مرد اور چالیس عورتیں ہیں اور جب ان میں سے کوئی مرد فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کی جگہ کسی اور مرد کو مقرر فرماتیتا ہے اور جب کبھی ان عورتوں میں سے کوئی عورت فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کی جگہ کسی اور عورت کو مقرر فرما دیتا ہے اس روایت کو امام دیلمی نے مصند الفردوس میں روایت کیا ہے حدیث نمبر چار سو پانچ علاوہ اس کو العسقلانی نے القول المسدد میں اور امام سیوتی نے الحاوی للفتاوہ میں اور امام المناوی نے اس کو فائد القدیر میں بھی روایت کیا ہے تو بہرحال اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالی نے جہاں مردوں کو عزاز دیا ہے وہاں عورتوں کو بھی عزاز دیا ہے اللہ تعالی سب کی محنتوں کو قبول فرمائے آمین یا رب العالمین اسی طرح میں آپ کو ساتھ ساتھی بھی بتاتا چلوں کہ غوث، قطب، عبدال، نجبا اسی طرح اور مختلف جو پوزیشنز ہیں اس سے متعلق میں آپ کو تفصیلات پہلے دے چکا ہوں اور چونکہ ہم وہ تصوف کے دروس تھے تو ہم نے اس میں تفصیلات دی اور وہ تفصیل اہل علم کے لئے تھے لیکن کچھ جوہلا نے جب ان دروس کو سنا تو کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی حدیث سے دلیل ہوتی ہے دیکھیں یہ حدیث مبارکہ ہی سے یہ دلائل علماء نے استمباد کیے ہیں اگر کسی کم فہم، کم علم آدمی کے علم میں حدیثیں نہ ہو تو اسے اعتراض کرنے سے پہلے اپنے علم پر ایک نظر کرنی چاہیے افسوس اس بات کا ہے کہ آج کل لوگ لا علم ہوتے ہیں کم علم ہوتے ہیں یا جوہلا کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں علماء سے نسبت نہیں ہوتی صاحبان قال ہوتے ہیں حال نہیں ہوتے تو اپنے کم علمی کی وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ان کا بھی جواب دیں گے حدیث مبارکہ کے بڑے زخائر موجود ہیں جس طرح یہ حدیث بھی بہت سارے لوگوں نے پہلے نہیں سنی ہوگی جو حدیث میں نے آج آپ سے ذکر کی تو اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے ہم تو یہی کہتے ہیں مقصد ہمارا علم کا آپ لوگوں تک پہنچانا ہے وہ علم جو کتابوں میں ہیں بہت سارے لوگ اس سے واقف نہیں ہیں جتنا زیادہ علم پھیل جائے کیونکہ علم زیادہ ہے اور عمر کم ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ